خاموش رہنے کے چار بڑے فائدے ہیں نمبر ایک خاموشی آپ کو اپنے رب سے جوڑتی ہے نمبر دو خاموشی آپ کے ذہنی تناؤں کو کم کر کے آپ کو ایک باشعور انسان بننے میں مدد کرتی ہے نمبر تین خاموشی آپ کو ایک کام یاب انسان بننے میں مدد فراہم کرتی ہے نمبر چار خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہے جی ویورز اب خاموش رہنے کے پانچ بڑے نقصانات آپ کو بتائیں گے نمبر ایک لوگ آپ سے دوستی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے لیے آپ کو سمجھنا اور جاننا بے حد مشکل ہوگا نمبر دو لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے کیونکہ خاموش انسان عام طور پر ایک اچھا انسان ہوتا ہے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں نمبر تین لوگ آپ پر روب اور دب دبا چلائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ لڑیں گے نہیں اور آپ کچھ بولیں گے بھی نہیں نمبر چار لوگ آپ کو ایک متکبر شخص سمجھیں گے نمبر پانچ لوگ سوچیں گے کہ آپ ایک شرمیلے انسان ہیں لہٰذا کبھی کبھی خاموش رہنا ٹھیک ہوتا ہے لیکن ہر وقت خاموش نہ رہیں مزید یہ کہ جب آپ کی اقدار پر حملہ کیا جائے تو بالکل بھی خاموش نہ رہیں کیونکہ لوگ آپ کو کمزور اور بزدل سمجھیں گے اور آپ سے فائدہ اٹھائیں گے خاموشی بہت اچھی عادت ہے لیکن اگر آپ اسے مناسب وقت اور حالات پر استعمال کرتے ہیں پانچ حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا نمبر ایک جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے الفاظ سے کوئی آپ کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا تو اس وقت خاموش رہیں نمبر دو جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے اگر آپ کو اپنے خیالات اور بعض پہلوں کے بارے میں علم پر شک ہے تو بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں نمبر تین جب کوئی آپ کو زندگی کے کچھ واقعات جذباتی طور پر شیر کر رہا ہو تو خاموش رہنے کی کوشش کریں نمبر چار جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کر رہا ہو آپ کو اس قسم کی منفیت کا حصہ بننے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اس وقت بھی ہو سکے تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے نمبر پانچ جب کوئی گسے اور نفرت میں چیختا ہے اور بڑھ بڑھاتا ہے تو آپ خاموش رہ کر اس شخص کو سکون دیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی